شاہد حسین زمدوی بیورو چیف ریٹ نیوز ویہاڑی کی ریپورٹ کے مطابق ویہاڑی ہیڈر اسلام ٹول پلازا پر ٹھیکیدار اور مطلقہ سوان کی مبینہ آمیلی باگرسی اور چارجنگ جاری تیس روپے والی پرچی اسی روپے میں جبکہ اسی روپے والی پرچی ایک سو پچاس روپے وصول کرنے کا انکشاف ایکسٹرا پیسے نہ دینے والے کے ساتھ بتنیزی کرتے ہوئے گاڑیوں کی دوڑ پور کرنا بھی ٹول پلازا کا عملہ معمول بن چکا ہے مطلقہ افثان کی مبینہ پوشتناہی اور ملے بگر سے ہیڈ اسلام ٹول پلازا پر ٹھیکیدار اور عملہ کے طرف سے نوٹ مارکہ سرسلہ جاری ہے ٹول پلازا پر نصب بورٹ پر لکھے گئے شیڈول کی بجائے ٹول پلازا کے عملہ نے اپنی مرسی کے مطابق پیسے وصول کرنا شروع کر رکھی ہیں تیس روپے والی برچی پچاس جبکہ اسی روپے والی برچی ایک سو پچاس روپے مک کے حساب سے پیسے وصول کر کے دوستانہ کے بنیاد پر لاکھوں روپے ڈوٹے چاہ رہی ہیں جبکہ اگر کوئی مصافر ایکسٹرا پیسے دینے سے انکار کر دے تو ٹول پلازا کا عملہ روک کر گاڑی کی توڑ پورٹ شروع کرنے سمیتھ کئی فیملیس کو بھی تشدد کا نشانہ ابنا دیتے ہیں مصافروں کی طرف سے متعدد پار مطلقہ افستان پورٹول پلازا پر کیچانے والی اوبرچارجنی کے شکایات کرنے کے باہدود افستان نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں جس پر مصافروں نے احتجاج کرتے ہوئے آلاو کامزے فالد اور برن آٹس لیتے ہوئے خارفائی کا مطالبہ کیا ہے سر میری یہ گزارش ہے کہ جو کمرشل ٹریکٹر ٹرالی ہے اس کا اسی روپےہ بنتا ہے اور جبکہ ہم سے نوی روپےہ چارج کیا جا رہا ہے اور خالی کمرشل ٹریکٹر ٹریکٹر ٹیس روپےہ اور اس کا بھی نوی روپےہ چارج کیا جاتا ہے اس میں بہت سرے لوگ ملوث ہیں ایکسین ہیڈ اسلام ملوث ہے ایک آصف دوگر ہے ان کا چہیتہ وہ سارا کام کروا رہا ہے اور اس میں جو ٹھیکے دار ہے وہ بھی ملوث ہے ہماری کمیشنر ملتان سیکٹری ایرگیشن وزیر اللہ پنجاب سے درخواست ہے کہ ان کے خلاف کاروائی کی جائے جبکہ ان کے خلاف متعدد بار ایف آئی آر بھی ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود میں اور چارجن کر رہے ہیں ہیڈ اسلام پہ اس کا کیسے چارج کر رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ہمنا ہمارا ڈیلی یہاں سے آنا جانا ہوتا ہے کیونکہ ہم ذمہ دار ہیں ہمارے ٹرالیاں انلوڈڈ اور انلوڈڈ گزرتی ہیں جس میں یہ ڈیلی بیسز پہ ہم سے چارج کرتے ہیں اگر ایک لوڈڈ ٹرالی ہے یا انلوڈڈ ٹرالی ہے اس کا جو چارج ہے وہ تیس رو ہے گورنمنٹ کی طرف سے لیکن یہ اس کا ہم سے نوی روپے چارج کر رہے ہیں تو یہ کس بیس پہ کر رہے ہیں تو اس میں جو لوگ کچھ ملوث ہیں آتھر ڈوگر ہیں اور چند لوگ اور ہیں اور ایکسین صاحب سے بھی ہم نے بارہ مطلب اس کا کہایا لیکن اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا گیا تو میری گزاری شہر وزیراعلا پنجاب مریم نواز سے اور کمیشنر ملتان سے کہ اس چیز کا نوٹس لیا جائے اور ان لوگوں کے خلاف کاروائی کی جائے